بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے کیا ہوں رمضان سپیشل چکن رول کی ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے بہت ہی کم چکن سے اور آپ اسے بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور پورا رمضان اسے استعمال کریں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چلتے سے کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو پہلے آنکھ تک پہن سکے یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپن آئل لیا تھا اور ایک میڈیم سائز کی پیاس میں نے اس میں ایڈ کر دیا سائزے شیپ پہ کٹی بھی بہت زیادہ ہم اسے کوک نہیں کریں گے میڈیم فریم پہ ہم سارا کام کریں گے بس ہم نے سبزیوں کا پانی بشک کرنا ہے یہاں میں نے اس میں بوائل چیکن ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں دو شملہ مرچ کیوب شیپ میں کٹی ڈال دی ہیں اور دو گاجریں ایڈ کر دی ہیں یہ بھی کیوب شیپ میں کٹی ہوئی تھی بھاری کٹی ہوئی ہے کیونکہ اسے ہم نے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا جسٹ اس کا موسچر ہم نے خوش کرنا ہے یہاں پہ میں نے اب نمک ڈال دیا ہے اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے لال کٹی مرچ ایڈ کر دی ہے ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور ون ٹی سپون بھناوہ زیرہ موٹا موٹا سا میں نے اسے کوٹ لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون سویا ساس کا ایڈ کر دیا ہے اس سب سپائسز ڈالنے کے بعد ہم اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم نے اسے کوک کیا تھا لو ٹو میڈیم پرین پہ بہت زیادہ ہم نے اس کی آگائیستہ نہیں کی تھی کیونکہ ہم نے اسے بہت کوک نہیں کرنا جسٹ اس کا موسچر کچھ کرنا ہے ساری سبسیوں کا تین سے چار سبز مرچے بڑی کٹی میں نے ایڈ کر دی ہے یہ میرے پاس یخنی ہے جو ہم نے بوائل کیا تھا جس میں چکن وہ میں نے بیسٹ نہیں کی تھی اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کانٹورڈ ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اس سارے مٹریل میں مکس کر دیں گے اسے یہ بلکل الگ سٹائل سے ہم نے چکن بریڈ رول بنائے تھے ہم نے اس کو درائی کر لینا ہے یہ سارا کام ہم نے ہی ہم اس کو کیا ہے جیسے ہی ہمیں چکو کہ یہ کارا سا مٹریل ہمارا ریڈ ہو جائے گا تو ہم اس لیے آپ کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہو جائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹریل کارا ہو چکا ہے ہم اسے کار میں شیفت کر دیں گے یہاں پر مٹریل ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اور ہم اسے ایڈ کریں گے چار میں نے اسے بڑے سائز کے آلو ایڈ کیا تھا اس لیے کہ ایڈ جیسے آلو بنتے ہیں وہ زیادہ بڑھے اور نہ ہی موٹا نہیں جانا جائے اس کے بعد ہم نے تین سے چار بڑے سائز کے آلو کیونکہ ہمیں آلو بارک چاہیے ہیں اور ایک اور ہم نے اسے سبز دنیا کا آل دیا ہے میں نے اسے بڑے سائز کے آلو بنا کر دیا تھا اور ایک آلو سبز دنیا کا آل دیا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نکس کر لیں گے اور اگر آپ کو اس ٹیپ میں اس میں نمک یا کالی مرش کی کمی لگتی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ٹیسٹ کیا تھا مجھے سب ٹھیک لگا تھا اس لیے میں نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا اچھی طرح سے مٹریریل ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم اس پر کوٹنگ ڈیڈی کر لیتے ہیں جس میں ہم نے اسے کوٹ کرنا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لے لیا تھا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک سپائسز یعنی یہاں پہ نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے چیلی ساوس کا ایڈ کیا ہے کیونکہ اگر ہماری کوٹنگ ٹھیک ہی ہوگی تو ہمیں رول کا مزہ نہیں آئے گا تو ضروری ہے کہ اس کی کوٹنگ کو بھی مزہدار بنائیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم نے اس کو ایک پیسٹ کی شکل دے دی نہیں ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو ٹھیک نہیں رکھنا بلکل پتہ سا پیسٹ بنانا ہے کہ ایک لیئر جو ہے وہ رول کے اوپر آ جائے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں اس میں کوئی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ لی جائے گا اسی طرح سے سیم آپ نے بھی اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے یہ بہت ٹھیک نہیں ہے بس اسی طرح پیسٹ ریڈی کر لیں ساتھ ہم نے ہاتھوں کو گریس کر لیا ہے ریڈ رول بنانا شروع کرتے ہیں گریس کرنے سے ہمارے ہاتھ میں میٹریل چپکے گانی اور بہت ہی اچھے سے ہمارے رول ریڈی ہو جائیں گے ہاتھ کی مدد سے سائیڈوں سے دوبا دوبا کے اس کو آپ جو بھی شیپ دینا چاہتے ہیں اس کو گول بنانا چاہتے ہیں گول بنالے یا اس کو رول شیپ دینا چاہتے ہیں وہ ٹوٹلی آپ پر ریپینڈ کرتا ہے میں نے اس کو رول شیپ دینی تھی اس لیے میں نے اسے اس طرح سے رول بنا لیے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے باقی کے رول بھی ریڈی کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ جو میں نے میدے کا پیسٹ بنایا تھا اس میں میں نے رول کو ڈپ کیا ہے اس کے بعد ہم اسے بریڈ کرم پر اچھی طرح سے کوٹ کریں گے بریڈ کرمز رلکل پلین ہے اس میں کوئی بھی سپائس ایڈ نہیں ہے اچھی طرح سے ساری طرف ہم بریڈ کرمز لگا لیں گے بہت ہی مزے کہ یہ رول بنتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بریڈ رول کسی بھی ٹری میں رکھ کے اس سے پہلے فریز کر لیں اس کے بعد آپ اسے کسی بھی زپ لگ بیک میں ڈال کے سیف کر لیں پورا رمضان اس کو استعمال کریں بچوں کو لنچ فوکس میں بنا کے دیں ہر طرح سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں کوئی مہمان آئے ہیں تو آپ اسے بنائیں مہمانوں کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ اچھا جی یہاں پہ میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور اب میں اس میں بریڈ رول فرائے کر لوں گی گولڈن براؤن ہم اسے کریں گے بہت زیادہ ڈارک نہیں کریں گے ایک سائٹ سے جب گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اپنے فرنجن فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کا وزٹ کریں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ